اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اچھا جی آج ہمارے پیجنز کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوا ہے میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں اوپر آئی ہوں کیونکہ پیجنز جو آنا وہ صبح کے ہمارے اوپر ہی تھے کیونکہ دھوپ نکلی ہوئی تھی تو میں نے سوچا چلو انہیں اوپر رکھ دیتے ہیں دھوپ میں تو میں اب اوپر آئی ہوں تو یہ ان کے پنجرے کے اس سائیڈ پر بھی سارا بلڈ لگا ہوا ہے اور بلڈ پڑا ہوا ہے اور یہ سارے ان کے جو پار ہے نا وہ سارے یہاں پہ بکھ رہے ہوئے ہیں دیکھیں کتنے زیادہ پار جو تھے نا ان کے سارے یہاں پہ ٹوٹے ہوئے ہیں اور اب میں انہیں نکال کے دیکھتی ہوں کہ انہیں کیا ہوا ہے سب سے پہلے میں انہیں ابھی نیچے لے کے چلتی ہوں پتہ نہیں یہ ٹرے کس نے نکالی ہے ان کی مجھے یہ بھی نہیں آئیڈیا ہے کچھ بھی روم میں میں انہیں لے آئی ہوں نیچے اور اب میں انہیں دیکھتی ہوں کہ ان کا بلڈ کہاں سے نکل رہا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے کس طرح انہیں چوٹ لگیا اور یہ کیا ہوا ہے بلی نے بھی اگر اٹیک کیا ہوتا تو کیسے یہ مطلب پتہ نہیں کیسے چوٹ لگیا مجھے ابھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے مومن تمہارے بابا کہاں ہے بابا کو بلا کے لا ادھر ان کو آ کے دیکھیں ناصر جی ادھر آئیں مجھے لگ رہا ہے انہیں آج بلی نے اٹیک کیا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے ہاں دیکھو مجھے پتہ نہیں مجھے میں اوپر گئی ہوں تو کہ ٹرے بھی باہر پڑی ہوئی تھی ان کی اور یہ بھی مطلب ان کا بلڈ سارا اوپر گرہ ہوئی ہے اور پار بھی بہت زیادہ بکھرے ہوئے تھے زرہ نکال کے دیکھیں انہیں وہ گسے میں آئی ہوں مجھے لگ رہا ہوں کیسے مار رہا ہے وہ تو ناصر وہ تو بہت غصے میں ہے یہ دیکھو بلڈ لگا ہوئی ہے بچارہ وہ دیکھو پر کے نیچے بھی وہاں پہ کیا ہوئی ہے وہ تو یہ ہی سے لگا ہے لیکن یہ ہوا کیا کچھ سمجھ نہیں آ رہی دوسری والی کو بھی دیکھیں کیا ہوئی ہے اس کو اسے چلا بھی نہیں جا رہا وہ اوپر بچاری یہ کیا ہو گیا اس بچاری کو آئی اللہ تعالی یہ تو بچاری یہ تو بہت زیادہ زخمی ہو گیا دکھائیں ذرا آئی بچارہ اب کیا کریں اس پہ پائیوڈین ہے گھر میں یار ان کو نا آپ یار یہ دیکھو میرا ہاتھ بھی زخمی کروا دیا اوہو اچھا چلیں میں آپ کو بھی یہ بہت زیادہ زخمی ہو گیا یہ سائٹ ٹھیک ہے اس کی دوسری زیادہ زخمی ہے ہلڈی اور تیل لگاو ان کو وہ بہت زیادہ زخمی کر دیا بہت زیادہ زخمی کر دیا چلیں میں ان کی دوائی بنا کر دیا ہلڈی اور تیل ٹھیک ہے میرے بات سنو جی جی تو یہ ہے ان کے ماننے کیلئے بیٹا مجھے تو خود یہ ہی لگ رہا ہے یار بلی کیسی اندر چلی گئی مجھے تو یہ نہیں ہے بلی نے کہا کیسے اس کو بلی تو اس کا موں ہی نہیں اندر جا سکتا چوئے کے پیرنٹ بھی نہیں اندر جا سکتا چوئی ہے اس کو اس کو اتنی زخم لگیا مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر گفتر کٹ لیا اس نے اچھا چلوں میں ان کے لئے جلدی سے ہلدی اور تیل لے کے آتے ہو پنجا وہ چھوٹا ساتھ ہے اس نے نیل کے ساتھ پکڑ کے اس کو ہرس سے کر دیا ہوگا میں نے چھوٹی سی لیا اور اس میں میں نے ہلدی ڈالیا اور اب اس میں تھوڑا سرسو کا تیل ڈال کے میرا خیال ہے اتنا کافی ہے اور اسے مکس کر کے تو اب ناصر نماز پڑھے ہیں وہ پڑھ لیں تو پھر رینیں پکڑ کر تو یہ لگاتے ہیں میں سمجھ نہیں آرہی ہے کچھ کے یہ کیا معاملہ ہوا ہمارے پیجنز کے ساتھ ٹھیک کرتے ہیں میرا بیٹا بہت پریشان ہو گیا پریشان نہ ہو کچھ نہیں ہوتا یہ دیکھیں یہاں سے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو گیپ ہے یہاں سے بلی کا پنجا اندر گیا ہے مجھے ڈاؤٹ ہو رہا ہے ایسا باکہ یہ بیچاری تو بہت زیادہ زخمی ہو گیا اس نے نماز پڑھ لیا اور اب ہم پیجنز کو دوائی لگا لیں چلیں آئیں ذرا بیچاری کو بہت تکلیف ہے یا اللہ معاف کر دے اللہ پاک ناصر مجھے تو نہیں سمجھا رہی ہے بلی نے نہیں کٹا اول آپ کو دیکھو وہ ساری جالی اس نے اس کے اندر سے پنجا اندر کیا ہوا ہے اچھا اور لگاؤ وہ تو اندر چلا گیا چلو نہ رو میرا بیٹا کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے جنگی اوہ نہیں بیٹا اچھا یہاں بیٹھو میرا بچہ میری جان نہ رو ادھر آ چل بیٹھو ہلدی دیکھو بس اللہ کرے انہی آرام آجائے بس ہلدی ہے میرا ہلدی ہے اچھا چلو آپ رونا ٹھیک ہو جائے گا اسے دعائی لگائی ہے نا ہم نے دعا یہ مجھے لگ رہا ہے کہ تم نے اس کی ٹرے نکالی ہے اور ان پیچاریوں کا برا حال ہو گیا پکڑو ذرا اس کو کیسے چال رہی ہے وہ انہیں بند کر دو بس اب انہیں ریسٹ کرو آپ کو اس کی ٹرے نکالنی نہیں چاہیے تھی دعا فاتمہ اور اب انہیں کوئی نہ چھیڑے انہیں ریسٹ کرنے دو آرام سے بس اب آپ لوگوں نے ہمارے لیے ہمارے پیجنز کے لیے بہت بہت دعا کرنی ہے کہ یہ ان میں سے کسی کو بھی کچھ نہ ہو پلیز ہمارے پیجنز کے لیے دعا کریں اسی بات کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ